دوستو آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہیں گے آپ نے اس ریگولر کے پروگرام بازار اپ ڈیٹ میں مارکٹ اپ ڈیٹ میں خبروں شیئرز اور بازار جہاں پر بڑے دنوں کے بعد آج پانچ سو ستاسی پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا تو کیا جو غیر حقینی کی صورتحال تھی پوسٹ الیکشن کیا وہ ختم ہو گئی خرید لینا چاہیے یا یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی کریکشن ہے اگر یہ کریکشن ہے ڈاؤن ٹرینڈ کی تو کتنی کریکشن مزیگ لے گا ان تمام چیزوں پر ہم تجزیہ کریں گے ان نیوز پر اور اپ سائیڈ ڈاؤن سائیڈ کیا پوٹینشل ہنڈرنڈ ایکس کا رہ سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تو دوستو کاروبار کا آگاز آج جب دو لگاتار چھوٹیوں کے بعد ہوا جہاں پر بہت ساری انفرمیشن تھی ٹرینڈ آف انفرمیشن تھی جو غیر جکینی کی صورتحال اب پیدا ہو گئی الیکشن کے بھوراں بعد ایک غیر جکینی کی صورتحال اس میں سے ایک دوسری نکلی اور اسی میں سے ایک تیسری غیر جکینی کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مرہی ہے لیکن اس کا بازار پر آج جو پاسٹیو ایفیکٹ دیکھا گیا اس کے کیا معنی ہے اگرچہ کہ آج ہرنڈ ایکس نے جو لو پوسٹ کیا وہ انسٹھ ہزار ایک سو اکانوے پوائنٹس کا تھا جہاں پر چھے سو اکاسی پوائنٹس انٹریڈے ڈاؤن تھا کاروبار کا اختتام اپ سائیڈ ہوا اور بہت سارا اب جو یہاں پر روجہان ہے اگرچہ کہ تمام چیزیں جو غیر جکینی کی صورتحال ہے still as it is ہے اپنی جگہ پر موجود ہے آج کا جو اپ سائیڈ پوٹینشل ہرنڈ ایکس نے لیا حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ ایک فیصلہ کن مذاکرات کی جانب بڑھ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج میجر اس میں سٹنگ ہوگی بیٹھک ہوگی کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بازار پر جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ آج لیا جا رہا ہے مندی کی کریکشن ہے بیسیکلی جو ڈاؤنٹ ٹرینڈ ہے اس کی کریکشن ہے پہلی اور ابتدائی کریکشن ہے چونکہ پہلا دن تھا آج منڈے کا اور منڈے کا جو ویو ہے وہ ایک ان پروفیشنل ویو ہے مارکٹ کے جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں انویسٹرز ہیں وہ بالکل منڈے کو کوئی اتنا بہت بڑا ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور جو فیلڈ ہے جو میدان ہے وہ چھوڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان پلیئرز کے لیے جو کہ اوور دا ویکنڈ دو دن کی چھوٹیوں میں جو خبروں پر رییکٹ کرتے ہیں اپ سائیڈ رجان کیا رہے گا کہاں تک مزید جائے گا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن منڈے ویو اور رول اوور ویک ہے فیوری کا چونکہ یہ آخری مکمل ہفتہ ہے پانچ لگاتار ٹریڈنگ سیشنز اسی ہفتے ہوں گے اگلا جو ہفتہ ہے وہ رول اوور نہیں ہوگا اور اسی بنا پر جو انیلسس ہمارا یہ ہے کہ آج جو کریکشن ہوئی تیزی ہوئی وہ ایک قسم کی پافٹ بوکنگ ہے جو شارٹ پوزیشنز تھی اس پورے مہینے میں جہاں پر ہنڈرڈ ایکس کا ساتھ فیوری کا اگر ہم ہائی دیکھیں الیکشن سے پہلے تو وہ چونسٹھ ہزار دو سو پوائنٹس کے اوپر تھا انسٹھ ہزار ایک سو اکانویں پوائنٹس کا آج کا لو کافی بڑا مارجن ملا ان ٹریڈرز کو اور انہوں نے غنیمت جانا کہ یہاں پر جو شارٹ سیل کے آرڈرز ہیں ان کے ان کو بوک کیا جائے بازار نے بڑا والیمز میں اگرچہ کہ تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا پانچ اشاریہ نو ایک پرسنٹ کا اضافہ بیالیس کروڑ اٹھاون لاکھ شیز کا ٹوٹل آج کاروبار بازار میں دیکھا گیا مالیت بھی بڑی جہاں پر فرائیڈے کو تقریباً چالیس کروڑ شیز کا کام تھا سولہ اشاریہ دو ارب روپے کی مالیت تھی اس والیم کی آج بیالیس کروڑ اٹھاون لاکھ شیز کی جو والیم میں اس کی مالیت انیس بلین روپے رہی ہے اپ سائیڈ پوٹنشل جو ہنڈرڈ ایکس کا ہے وہ میکسیمم اگر ہم یہاں پہ دیکھیں شاید ایک آدھ دن مزید یہ جو رجحان ہے کریکشن کا ڈاؤن وار ٹرینڈ کی کریکشن کا چونکہ مارکٹ کا ایک نیچر ہے موو کرنے کا کسی بھی ٹرینڈ میں اپ ہو یا ڈاؤن ہو اپ ٹرینڈ میں کریکشن آتی ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی کریکشن آتی ہے تو ڈیفنیلی یہ موسٹ پرابولی ایک ڈاؤن وار ٹرینڈ کی پہلی اور اپتدائی کریکشن ہے اور اس کی وجہ بنا پرافٹ ٹیکنگ شارٹ سل کی پرافٹ ٹیکنگ چونکہ رول اوور یہ ویک ہے پوزیشنز کو کاٹنا پڑے گا انٹل فرائیڈے اور یہ جو آلٹی میٹم ہے آخری ہفتے کا یہ فورس کرتا ہے مارکٹ پارٹی سپینڈ کو پارٹی سپینڈز کو کہ وہ اکاموڈیٹ کریں اپنے جو پلانز ہیں ان کو تھوڑا سا ان میں اکاموڈیشن لائیں اور ایکسپٹ کریں اڈاپٹی بلٹی کو اپنائیں یہ وہ بیسیکلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہمیں دیکھنے کو ملا اپسائیڈ ہرڈنڈیکس کا جو انیشل ریزسٹنس ہے وہ اکسٹھ ہزار پانسو اور ستاون پوائنٹس کی سطح پر لگ بگ گیارہ سو پوائنٹس آج کی جو کلوزنگ ہے اس سے اوپر ہے میجر جو ریزسٹنس ہے وہ اب ہم اس کو ڈاؤن اپنی جو فورکاسٹ ہے پروجیکشنز ہیں آؤٹ لوگ ہے اس کو لور کر رہے ہیں باسٹھ ہزار پانسو پوائنٹس کی سطح پر جو کہ مزید یہاں سے ہزار پوائنٹ اور اپسائیڈ ہے پرافر ٹیکنگ کرنا اگر آپ کی پوزیشن بائے میں ہے کھریداری میں ہے تو ڈیفنیٹی ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اس جو کریکشن ہے ڈاؤن وارڈ ٹرینڈ کی اس میں والیمز کی اگر ہم نے بات کی تین سو انتیس ٹوٹل آج سٹاک میں ٹریڈ ہوا دو لاکھ سے زائد کی نمبر آف ٹریڈز آج دیکھیں گئیں جو لگیں او جی ڈی سی اور پاکستان پٹرولیوم نے بازار کو لیڈ کیا دونوں سٹاکس بڑی تیزی سے گرے تھے آپ نے دیکھا اس پورے مہینے میں فیوی ساتھ اور اب تک لو دیکھے جائے تو انہی دونوں سٹاکس کی بدولت ہنڈرڈ ایکس آج اتنی بڑی ریکاوری کر پایا ہے ایک سو اٹالیس پوائنٹس کو ایڈ کیا آج کے دن او جی ڈی سی اکیلے نے جبکہ پاکستان پٹرولیوم نے ایک سو بائیس پوائنٹس کو ایڈ کیا دوسری طرف ہب پاور چوہتر پوائنٹس کو ایڈ کرنے میں کامیاب رہا پافٹ ٹیکنگ کرنا جیسے مزید بازار محلت دے ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے جبکہ اوڑا جو ہماری آٹ ٹوک ہے ہنڈرڈ ایکس بازار پر ایک شارٹ ٹرم کے ٹائم پرسپیکٹر میں انٹل گورنمنٹ اپنا آفس سنبھالے اس پیریڈ میں بھی ہمیں ضرور ایک اپسائیڈ کریکشن دیکھنے کو ملے گی خبروں کے اگر ہم بات کریں تو مجودہ حالیہ جو اضافہ ہوا گیس کی ریٹس میں کمیشل پلاس ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے بیس سے پچیس پرسنٹ ریٹ آف انفلیشن پاکستان کا جو سی پی آئی انڈیکس ہے اس میں اضافہ متوقع ہے اس بڑھوتری کے بعد جبکہ مزید ابھی ڈسکشن انڈروے ہے اگلے ہفتے ای سی سی فیصلہ کرے گا کہ چھے جو فرٹلائزر کمپنیز ہیں ان کے ریٹس کو بھی گیس کے ریٹس کو بڑھایا جائے ایک سو پچھتر پرسنٹ اگلے ہفتے ہمیں اس کا فیصلہ دیکھنے کو ملے گا ای سی سی کی جانب سے او جی ڈی سی نے گیس بھی ڈسکور کی سندھ میں فورٹین پوائنٹ تھری ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پارڈے کے حساب سے یہ وہ پیمانہ ہے پارڈے کے حساب سے جس پیمانے سے اس کو گیس ڈسکوری ہوئی پاکستان کی پٹرولیم ایمپورٹس اس میں تقریبا کمی دیکھی گئی بارہ پرسنٹ کی جولائی ٹو جینوری کے لیے یعنی کہ سات مہینوں میں نائن پوائنٹ تھری تھری ٹو بلین یو ایس ٹولرز کی ٹوٹل پاکستان نے پٹرولیم اور پٹرولیم پرڈکٹس کی ایمپورٹس کی جبکہ پچھلے سال اسی سات مہینوں میں ٹین پوائنٹ سکس ون ون بلین یو ایس ڈالرز کی ٹوٹل پاکستان نے پٹرولیم ایمپورٹس کی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں جنوری میں تو ضرور ان میں اضافہ دیکھا گیا منت آن منت بیسس پر سات مہینوں کا جو فگر ہے جولائی ٹو جنوری اس میں کمی دیکھی گئی تین پرسنٹ کی نائن پوائنٹ سیون ایمپورٹس کی ٹوٹل ایس ڈالرز کی ٹوٹل ایکسپورٹس تھیں ٹیکسٹائلز کی پچھلے سال انہی دس مہینوں میں سوری سات مہینوں میں ٹین پوائنٹ زیرو ایٹ بلین یو ایس ڈالرز کی ٹوٹل ایکسپورٹس تھیں آج کے پرگرام میں اتنا ہی ملتے ہیں کل آپ سے پھر نئے پرگرام نئے انیرسز کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا مجورد یاد رکھئے گا کدا حافظ